اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی علیہ السلام مدد السلام علیکم میرے پیارے دوستوں آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹوپک ہے ابلیس کی طرف سے حضرت امام علی علیہ السلام کی فضیلت کا اعتراف حضرت سلمان فرسی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ افراد جمع ہو کر حضرت امام علی علیہ السلام کا شکوا کرنے میں مصروف تھے اتنے میں ابلیس کا وہاں سے گزرخوا اور وہ انہیں دیکھ کر ان کے سامنے رک گیا حضرت امام علی علیہ السلام کے حرفوں نے کہا تو کون ہے اس نے کہا میں ابو مر رہا ہوں اہل محفل نے کہا کیا تو ہماری گفتگو سن رہا ہے ابلیس لئین نے کہا تمہارا برا ہو تم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو سب کہہ رہے ہو جبکہ وہ تمہارا مولا ہے حضرت امام علی علیہ السلام کے مخالفین نے کہا تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ ہمارا مولا ہے ابلیس نے کہا تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی تو کہا تھا جس کا میں مولا ہوں اس کا حضرت امام علی علیہ السلام مولا ہے خدایا جو اس سے دوستی رکھے تم اس سے دوستی رکھ اور جو اس سے دشمنی رکھے تم اس سے دشمنی رکھ اور جو اس کی مدد کرے تم اس کی مدد کر اور جو اس سے بیار مددگار چھوڑ دے تم بھی اسے بے یار و مددگاہ چھوڑ دیں منافقین کہنے لگے تو کیا تم بھی ان کے دوستوں اور شیوں میں سے ہے ابلی اسلعین نے کہا میں اس کے دوستوں اور شیوں میں سے نہیں ہوں البتہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور جو بھی اس سے بغض رکھتا ہے میں اس کے دولت اور اولاد میں شریک ہو جاتا ہوں منافقین نے کہا ابو مرہ تم اس کے متعلق کیا کہتا ہے اس نے کہا اے گروہ ناکسین و قاسطین و مارکین میں نے جنات میں رہ کر بارہ ہزار سال تک اللہ کی عبادت کی تھی اور جب اللہ نے قوم جنات کو ہلاک کیا تھا تو میں نے اللہ کے حضور اپنی تنہائی کی شکایت کی تھی چنانچہ مجھے آسمان دنیا پر لے جایا گیا میں نے آسمان دنیا پر رہ کر بارہ ہزار سال تک اللہ کی عبادت کی اور میں یہ عبادت بزم ملہکہ کے ساتھ بجال آیا کرتا تھا ایک مرتبہ ہم اللہ کی تصویح و تقدیس میں مصروف تھے کہ ہمارے پاس سے ایک نور شاہ ثانی کا گزر ہوا اس نور کو دیکھ کر فرشتے سجدہ میں گر پڑے اور انہوں نے صبحوں قدوس کی تسبیح پڑھیں اور حیرت سے پوچھا اے ہمارے پروردگار یہ نور کسی ملک مقرب کا تھا یا کسی بنی مرسل کا تھا اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی یہ نور نہ تو کسی ملک مقرب کا تھا اور نہ ہی کسی نبی مرسل کا تھا یہ نور حضرت امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی تینت کا تھا